کراچی کے اندر گاڑی کی نمبر پلیٹ کا اشہو تھا وہ یہی گورنمنٹ حل کرنے جاری ہے کراچی شہر کے اندر ایمبلنسز کا اشہو تھا وہ یہی حکومت حل کرنے جاری ہے کراچی شہر میں بسز کا اشہو تھا یہی حکومت حل کرنے جاری ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اختیار دریکلی میرے اندر ہوں میں اس شہر کا خادم ہوں اس شہر کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے جو جو اداری کام کرے تھے میں نے ان کے ساتھ لیجان کی دی سی صاحب کھڑے میرے ماتحد کام نہیں کرتے لیکن مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں ان کو فون کر کے پوچھوں کہ آپ کیا کام کریں یہ ڈی ایم جی کورنگی والے کھڑے میرے ماتحد کام نہیں کرتے لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سے پوچھوں جی آپ کیا کیا کام کریں اور اسی طریقے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ ماضی کی جو ڈسپینسیشن تھی اس کا تصور یہ تھا کہ اختیارات ہوتے یہی ہیں کہ آپ ہر چیز میں سمجھتا ہوں اختیارات کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے اور شہری تب خوش ہوں گے جب ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے جائے گا اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ احسن طریقے سے نبھائے جائے گا جو لوگ پاکستان ٹیپس پارٹی کو تانہ دیتے تھے کہ اندرونے سندھ کی جماعت ہے آج وہ لوگ بھی پریشان ہیں وہ لوگ بھی گھبرا گئے ہیں کہ کراچی سے لے کر کل ساہی وال تک جہاں جہاں پاکستان ٹیپس پارٹی کا نوجوان چیرمن اپنے خافلے کے ساتھ پہنچا عوام کا جمع غفیر تھا وہ لوگ اب پریشانی کا شکار ہو گئے جو لوگ کہتے تھے گھبرانہ نہیں ہے اب ان میں اتنی گھبرات آگئی ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو لفٹ کرانا شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنے اتحادیوں کے گھروں کا رکھ کرنا شروع کر دیا ہے شاہ محمد قریشی صاحب دو ادار اکتھارے میں یعنی کہ آج سے چودہ سال پہلے جس آدمی کو آج وہ بچہ کہہ رہے ہیں چودہ سال پہلے جب وہ پارٹی کے چیرمن بنے تو شاہ محمد صاحب پارٹی کا حصہ تھے اور اسی بچے نے جس کو بچہ کہتے ہیں نا اسی بچے نے اس وقت کے آمیر پرویز مشرف کو گھر بھیجا تھا شاہ محمد قریشی صاحب کو پہلی بار وزیر خارجہ لگایا تھا اور آج وہی بچہ جس کا بچہ کہتے ہیں وہ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مزدور کی نمائندگی کرتے ہوئے کسان کی نمائندگی کرتے ہوئے بلکہ آپ میڈیا ورکرز کی نمائندگی کرتے ہوئے کی ایم سی کے ملازمین کی نمائندگی کرتے ہوئے عوامی ایشیوز پر بات کر رہے ہیں اور یہ جو سارے کھڑ پہنچ بیٹھے ہیں نا ان کو بار بار سیاسی طور پر وہ شکست دے رہے ہیں تقریباً کوئی ساڑھے چھے عرب روپے کی لائیبیلٹی ہے پینشن کے حوالے سے کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کمیٹی میں پی سفارشاد کابینہ کو بیجی وزیر اعلی سندھ کے پاس یہ معاملہ پینڈنگ ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دیر دو ہفتے میں انشاءاللہ وزیر اعلی سندھ سے میں پر امید ہوں کہ اس مسئلے کو ہم کر دیں گے اور یہ تمام جو ہمارے بلدیاتی اداروں کے ریٹائیڈ ملازمین ہیں جنہوں نے ماضی میں اس شہر کی خدمت کی ہے میری آپ کی خدمت کی ہے ان کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بلاول پٹو زرداری ساتھ کی حکومت انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دے گی اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمن عوام کا خوشتہ ہے ایک عام آدمی کا خوشتہ ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تمام چاہے کی ایم سی ہو چاہے ڈی ایم سی ہو یا ہمارے تمام سرکاری افسران انہوں نے اس کانسٹ پر لبیگ کر اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کے مختلف مقامات پر ان پارکس کو جو کہ ماضی میں بند کر دیے گئے تھے ماضی میں پرائیوٹلی استعمال کیے جاتے تھے ان کو ایک بار پھر شہریوں کیلئے کھولا گیا اور اب شہری ان پارکس مستفید ہو رہے انجوائے کریں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان تمام پارکس میں جو موسم بہار کے حوالے سے فلاور شوز چل رہے ہیں چاہے وہ کی ایم سی کر رہی ہو مختلف بی ایم سی کر رہی ہو اس کے اندر شہری آتے ہیں اور وہ خوبصورت پھول دیکھتے ہیں ماضی میں ہمارا شہر پھولوں کیلئے نہیں جانا جاتا تھا لیکن اب الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان تمام پارکس میں ایک بار پھر پھولوں نے کمبیک کیا ہے